ہائے پرینڈ اس ہے ایڈوکیشن پلینٹ اینڈڈرائنگ بائی آنس چینل او یوٹیوب اور آج ہم آپ کے پاس آئے ہیں سینٹر آب مارس لے کے تو فزیکس میں سینٹر آب مارس کیا ہوتا ہے کہ کوئی بھی جسم ہے دنیا کا اس کا کوئی نہ کوئی سینٹر بھی ہوگا تو سینٹر آب مارس کی ڈیفینیشن آپ کو پتاتے چلیں کہ لیٹس پوز دیس ہمارے پاس یہ سٹیک ہے تو زاری بات ہے اس کا سینٹر ضرور ہونا چاہیے تو اس کا سینٹر یہ ہے تو اس کی ڈیفینیشن یہ ہے کہ جب ہم کسی جسم کے ایسے حصے پر فورس لگائیں کہ جس کی وجہ سے وہ آگے کی طرف جائے نہ کہ وہ روٹیٹ کرنا شروع کر دے تو اسے ہم سینٹر آب مارس کہتے ہیں اب یہ جو ہمارے پاس ٹک پڑی ہوئی ہے اس کا سینٹر آب مارس بتائیں آپ کے وہ کیا ہے اس کا سینٹر آب مارس یہ ہے اس کا سینٹر آب مارس یہ ہے تو اگر آپ اسے سینٹر آب مارس کہیں گے نا تو وہ غلط ہو جائے گا کیونکہ آپ جیسے ہی یہاں فورس لگائیں گے نا تو وہ روٹیٹ کرنا شروع کر دے گا تو یہ سینٹر آب مارس نہیں ہوگا اس کا تو سینٹر آب مارس اس کا یہ ہے کیونکہ آپ جیسے اس پر فورس لگائیں گے یہ روٹیٹ نہیں کرے گا بلکہ یہ آگے کی طرف جانا شروع کر دے گا تو اس کا سینٹر آب مارس یہ ہے تو آپ کو دوبارہ ڈیفینیشن بتائیں گے سینٹر آب مارس کی کہ وہ point جس پہ force لگانے پہ وہ آگے کی طرف move کرنا شروع کر دے نہ کہ rotate کرنا شروع کر دے تو وہ send row mass ہوگا یہ example بھی اسی طرح ہے تو یہ example بھی اسی طرح ہے یہاں پہ ہم نے اگر ادھر force لگانی ہے تو اس طرح move کرنا شروع کر دیں گے ادھر force لگاؤ گے تو اس طرح move کرنا شروع کر دیں گے rotate کرنا شروع کر دیں گے لیکن جیسے ہی آپ ادھر لگائیں گے تو یہ آگے کی طرف move کرنا شروع کر دیں گے تو یہ تو اس کا سینٹر اور ماس یہ والا پوائنٹ ہوگا ٹھیک ہے تو اتنا سہت تھا یہ فزیکس میں ملیں گے آپ سے اگلی ویڈیو میں اگر آپ کو کوئی قویسٹن ہو تو آپ ہمیں کمیٹ کر کے پوچھ سکتے ہیں اور اگر یہاں کوئی ایرر ہے تو وہ آپ ہمیں بتا سکتے ہیں وہ بھی کمیٹ کر کے ملیں گے آپ سے اگلی ویڈیو میں تب تک کے لئے اجاز دیجئے گل بفن دو